کلاس 3 میری دنیا آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 16 تحفظ تحفظ کے معنی ہے حفاظت احتیاط بچاؤ حادثہ گھر سکول یا کہیں بھی پیش آ سکتا ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تاکہ چوٹ وغیرہ سے محفوظ رہیں حادثہ قوانین و زوابط پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں یا لوگوں کے خطرناک طرز عمل کی وجہ سے رونما ہو سکتے ہیں قوانین و زوابط پر عمل نہ کرنا یعنی قانون کے بنائے ہوئے رولز کو فولو نہ کرنا جیسے تیز گاڑی چلانا ریڈ سگنل پر گاڑی نہ رکنا ان سے حادثہ پیش آ سکتا ہے گھر پر حفاظت اپنے کھلونے بستے اور کتابیں فرش پر پڑی ہوئی نہ چھوڑیں آپ ان سے ٹھوکر کھا کر گر سکتے ہیں اور خود کو زخمی کر سکتے ہیں غسل خانے کے گیلے فرش پر چلتے ہوئے محتاط رہیں آپ فرش پر پھسل سکتے ہیں اور چھوڑ بھی لگ سکتی ہے کبھی گیلے ہاتھوں سے بجلی کی تاروں سویچ اور پلگ کو نہ چھویں گیلے ہاتھوں سے آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے اپنی انگلیاں پلگ پوائنٹ کے اندر نہ دالیں پلگ پوائنٹ کے اندر انگلیاں دالنے سے کرنٹ لگ سکتا ہے تیز دھار آلاد یعنی شارک اوبجیکٹس جیسے چھوڑی چاکو اور کینچی سے نہ کھیلیں یہ بچوں کی کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں انہیں ہاتھ پر پکڑ کر نہ بھاگیں نہ اپنے اردگت پڑا رہنے دیں ان آلاد سے آپ خود کو کاٹ سکتے ہیں ان کو ان کی جگہ پر حفاظت سے رکھیں چولے اور ہیٹر کے قریب محتاد رہیں بڑوں کی مدد کے بغیر مایکرو ویو، استری اور ٹوستر کا استعمال نہ کریں ماچز کی تیلیوں سے نہ کھیلیں آگ سے کھیلنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے آپ جل سکتے ہیں پکے ہوئے کھانے سے دور رہیں کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی جلد کو جلا سکتا ہے گرم تیل سے جلد بری طرح جلد سکتی ہے جلد سکتی ہے یعنی بری طرح سے جلد سکتی ہے بجلی بہت کارامت ہوتی ہے یہ ہمارے بہت سے کام آتی ہے اس سے ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے اس کے ذریعے بہت سے چیزیں کام کرتی ہیں بجلی بہت طاقتور ہوتی ہے بجلی کا کرنٹ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے بجلی کے کرنٹ سے انسان مر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام برکی مشینیں اور تارے پلاسٹک سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں پلاسٹک سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا پلاسٹک کرنٹ سے محفوظ رکھتا ہے سکول میں تحفظ کلاس روم میں بینچوں کے گٹ نہ بھاگیں آپ گٹ سکتے ہیں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے سینیوں پر چڑتے یا اترتے ہوئے نہ بھاگیں آپ ٹھوکر کھا کر گٹ سکتے ہیں چلتی ہوئی بس میں سوار نہ ہو نہ اتریں ہمیشہ کتار میں کھڑے ہوں اور اپنی باری کا انتظار کریں سڑکوں پر تحفظ سڑک پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے سڑک پار کرتے ہوئے پہلے اپنے دائیں جانب دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر دوبارہ دائیں جانب دیکھیں اگر کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو تو پھر سڑک پار کریں چلتی ہوئی گاڑیوں سے اپنا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ باہر نہ نکالیں سڑک پر نہ کھیلیں سڑک زیبرا کروسنگ سے پار کریں ہمیشہ فٹ پات پر چلیں گلی میں داخل ہونے سے پہلے رک جائیں دیکھیں سنیں اور غور کریں کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل تو نہیں آ رہی سائیکل چلاتے ہوئے ٹریفک کی تمام علامات اس کے سائن بورڈ اس کے اشارے سگنلز وغیرہ کی پابندی کریں آپ کو انساروں کی معلومات ہونا ضروری ہے کھیل کے میدان میں تحفظ چھوٹے بچوں کا دھیان رکھیں آپ کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو اپنے سے دور نہ کریں کھیلتے ہوئے کبھی اپنے دوست کو دھکا مت دیں اس طرح آپ اور آپ کے دوست دونوں کو چھوٹ لگ سکتی ہے جھولوں پر کھیلتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں اور سبر سے کام لیں اجنبی افراد کا خطرہ جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے وہ اجنبی ہوتے ہیں اجنبیوں کے اردگرد بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ان اصولوں پر عمل کریں اجنبیوں سے بات نہ کریں ان سے کوئی توفہ یا کوئی کھانے کی چیز نہ لیں اجنبی افراد پر کبھی بھروسہ نہ کریں اجنبیوں کے ساتھ کبھی پیدل یا گاڑی میں نہ جائیں اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں تو دروازہ نہ کھولیں اگر آپ کا سامنا کسی اجنبی شخص سے ہو تو یعنی کوئی اجنبی شخص اگر آپ کو کوئی چیز دینے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو کسی کو بتائیں کسی قابل اعتماد بڑے فرد جیسے خاندان یا فیملی کا کوئی فرد ٹیچر یا پولیس افسر کو اگاہ کریں اجنبیوں کے بارے میں کوئی بات راز نہ رکھیں بھاگ جائیں مخالف سنکھ میں تیزی سے چلیں یا بھاگیں لوگوں کی طرف جائیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں ضرورت محسوس ہو تو زور سے چلنائیں اجنبیوں کے ساتھ نرمی سے بات نہ کریں قدرتی آفات نیچرل ڈیزاسٹرز کچھ صورتوں میں حالات ایک کے قابل سے باہر ہوتے ہیں مثال کے طور پر قدرتی آفات جیسے زلزلے توفان اور سلاب قدرتی قوتوں کی وجہ سے آتے ہیں یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں ان تمام صورتوں میں آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے زلزلہ آنے پر محفوظ رہنا ہم زلزلہ آنے پر خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں شیشے کے ٹکڑوں اور گرتی ہوئی چیزوں سے خود کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں اور چہروں کو تکیے سے ڈھاپ لیں یا کسی نرم چیز سے خود کو کور کر لیں شیشے کی کھڑکیوں جھولتی ہوئی چیزوں علماری اور دوسری چیزوں سے دور چلے جائیں جو گر سکتی ہوں بھاگ کر باہر آنے کی کوشش نہ کریں آپ جہاں ہیں وہیں پر زیادہ محفوظ ہیں میز یا سیڑھیوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں طوفان آنے کی صورت میں گھر یا کمرے میں رہیں کیونکہ انتہائی تیزی سے چلتی ہوئی ہوائیں چیزوں کو اڑا لے جائیں گی سیلاب آنے کی صورت میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ہر صورت میں اپنے والدین کے قریب رہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں آپ کے قابل بھروسہ بڑے آپ کے وہ بڑے جن پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں والدین اساجزہ اور سرپرست آپ کے قابل بھروسہ بڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ کوئی مشکل پیش آنے پر جا سکتی ہیں آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو یہ اچھا مشورہ دیں گے آپ کو انہیں اپنے خیالات اور فکر و پریشانی کی تمام باتیں ضرور بتانے چاہیے سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مشکل کرتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ایک گھر اور سکول میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں علف دوسرے لوگوں سے بے چوٹ لگنے سے جیم مچھرو سے یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے بے چوٹ لگنے سے نمبر دو جب لوگ بالخصوص سڑکوں پر خطرناک طرز عمل اپناتے ہیں تو حادثات رونما ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے علف زخمی ہو جانا بے کچھ نہیں جیم ڈراما یا دال افرہ تفری درست جواب ہے علف زخمی ہو جانا نمبر تین اگر آپ اسے چھویں گے تو چوٹ لگ سکتی ہے علف کھلونا بے کتاب جیم تار جس میں کرنڈ ہو یا دال میز درست جواب ہے جیم تار جس میں کرنڈ ہو نمبر چار اگر آپ مایکرو پیو میں کھانا گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے علف کسی بڑے کی مدد لیں بے اسے خود گرم کر لیں جیم اس کے بجائے چولہ استعمال کریں یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے علف کسی بڑے کی مدد لیں نمبر پانچ بعض اوقات طلبہ کلاس روم میں بینچوں کے درمیان دوڑتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ علف زخمی ہو سکتے ہیں بے لطف اٹھا سکتے ہیں جیم موتل ہو سکتے ہیں یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے علف زخمی ہو سکتے ہیں سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں نمبر ایک گھر سکول یا کسی بھی جگہ ڈیش پیش آ سکتا ہے کسی بھی جگہ ہاتھ سا پیش آ سکتا ہے نمبر دو اگر کوئی شخص ڈیش ہاتھوں سے برکی پلک کو چھوئے تو اسے ڈیش پہنچے گی اگر کوئی شخص کیلے ہاتھوں سے برکی پلک چھوئے تو اسے چونٹ پہنچے گی نمبر تین اگر آپ ڈیش جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انتہائی ڈیش ہو سکتا ہے اگر آپ آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے نمبر چار جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے وہ ڈیش کلاتے ہیں جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے وہ اجنبی کلاتے ہیں نمبر پانچ قدرتی افاد بہت زیادہ ڈیش پھیلا سکتی ہیں قدرتی افاد بہت زیادہ تباہی پھیلا سکتی ہیں کیونکہ وہ قدرتی قوتوں کی وجہ سے آتے ہیں سوال نمبر تین دی گئی اشکال کا بغور مشاہدہ کریں اور ان کے لئے کوئی دو حفاظتی اقدامات تجویز کریں گھر پر حفاظت اپنے کھلونے بستے اور کتابیں فرش پر پڑی ہوئی نہ چھوڑیں کبھی بھی گھیلے ہاتھوں سے بجلی کی تاروں سوچ اور پلگ کو نہ چھویں سکول میں تحفظ کلاس روم میں بینچوں کے گرد نہ بھاگیں سیڑھیوں پر چڑتے یا اترتے نہ بھاگیں چلتی ہوئی بس میں سوار نہ ہو نہ ہی اتریں سڑک پر تحفظ سڑک پر نہ کھیلیں سڑک زیبرا کراسنگ سے پار کریں کھیل کے میدان میں تحفظ کھیلتے ہوئے کبھی اپنے دوست کو دھکا مت دیں چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھیں اجنبی افراد کا خطرہ ان سے کوئی توفہ یا کھانے کی چیز مت لیں اجنبیوں سے بات نہ کریں سوال نمبر چار مندرجہ زیل سوالوں کے یک لفظی جواب تحریر کریں نمبر ایک بچوں کو کس کے ساتھ پیدل یا کار میں کبھی نہیں جانا چاہیے جواب ہے اجنبی نمبر دو اس وقت حفاظت سے رہنا بہت اہم ہے جب قدرتی آفات جیسے ٹیش آجائے جیسے توفان آجائے نمبر تین والدین اسادسہ اور سرپرست بچوں کی فکر کرتے ہیں چنانچہ ان بڑوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جواب ہے اجنبیوں پر نمبر چار اچھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں ڈیش کی صورت میں سکول کی کینٹین پر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے جواب ہے رش ہونے کی صورت پر نمبر پانچ پیزل چلنے والے اس وقت سڑک پار کریں جب وہ زیبرا سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک حادثہ کیا ہوتا ہے یہ کیوں رونما ہوتا ہے جواب ہے غیر ارادی طور پر پیش آنے والا ناخش قوار واقعہ حادثہ کلاتا ہے حادثے قوانین و زوابط پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں یا لوگوں کے خطرناک طرز عمل کی وجہ سے رونما ہو سکتے ہیں سوال نمبر دو ان جگہوں کے نام بتائیں جہاں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس مقصد کے لئے کو ان سے اقدمات کیے جا سکتے ہیں ہمیں گھر سکول سڑک کھیل کی میدان اور اجنبی سے بات کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے حفاظت اقتماد کبھی بھی گھیلے ہاتھوں سے بجلی کی تارو سویچ یا پلگ کو نہ چھویں تیز دھار آلات جیسے چھوری چاکو اور کینچی سے نہ کھیلیں چولے اور ہیٹر کے قریب محتاط رہیں کلاس روم میں بنچوں کے گرد نہ بھاگیں چلتی پر کھیلتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں سوال نمبر تین قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں ان کے نام بتائیں جواب ہے وہ آفات جو قدرت کی طرف سے آئیں قدرتی آفات کہلاتی ہیں جیسے زلزلہ طوفان سلاب سنامی وخیرہ سوال نمبر چار جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے جواب ہے جب زلزلہ آئے تو خود کو گرتی ہوئی چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں اپنے ہاتھوں اور چہرے کو تک یہ سے ڈھاپ لیں ہیشے کے کھڑکیوں جھولتی ہوئی چیزوں الماریوں اور دوسری چیزوں سے دور چلے جائیں بھاگ کر باہر جانے کی کوشش نہ کریں آپ جہاں ہیں وہیں پر رہنا زیادہ محفوظ ہے میز یا سینڈیوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں سوال نمبر پانچ ان لوگوں کے نام بتائیں جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کیوں نیز ان لوگوں کی بھی نام بتائیں جن پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اور نہیں جانتے وہ اجنبی کہلاتے ہیں اجنبیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سوال نمبر چھے نتائج کو ان کے درست سبب سے ملائیں غسل خانے کے گیلے فرش پر چلنا ٹھوکر کھا کر گر جانا اور خود کو زخمی کر لینا چاکو سے کھیلنا زخم یا چیر لگ جانا خون نکلنا طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے بوڑچی خانے میں جلتے ہوئے چولے کے قریب چلنا پھرنا جھلس جانے کے زخم ڈرائیونگ کے قوانین پر عمل کرنا محفوظ ڈرائیونگ اجنبیوں سے گفتگو نہ کرنا ان سے دور رہنا محفوظ اور خطرے سے دور